موسیقی 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 point of view سے منع ہے اور ہمارے بھی جو prevailing laws ہیں اس میں بھی adoption کا کوئی concept نہیں ہے کوئی ایسی provision نہیں ہے کہ آپ adopt کر سکتے ہیں ہاں اگر یہ بچے کی لینا چاہ رہے ہیں تو اس علیہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ guardianship کی ایک petition فائل کر سکتے ہیں guardian court میں بچے کی custody بچے کی ذات کی custody آپ کو مل جائے گی تو یہی ایک صورت ہے کہ آپ legal اس کے guardian بن سکتے ہیں کیونکہ آئندہ بچے نے سکولوں میں جانا ہے داخلے کے لیے یا کسی بھی ایسی جگہ بچے کو انہوں نے داخل بغیرہ کروانا ہے ایڈمیشن کے پرپوسیس کے لیے تو پھر guardianship اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر as guardian آپ کا نام استعمال ہوگا بطور فادر کے نہیں ہوگا باپ جس طرح قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو ہے وہ adopt اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے باوجود بیچوا ان کے جو ہے ان کے جو original باپ ہے ان کے نام سے ان کو بکارا جائے ایک بات یہاں پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ کی باتوں سے میرا خود سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح سے یہ natural disasters ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے پتہ نہیں ہوتا اور ان کو جو ہے بہت سے فراغ دل لوگ ہیں جو ان کو adopt کر لیتا ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہماری وراثت میں حصہ ملے کچھ کی اولاد اپنی ہوتی نہیں ہے جن کی ہوتی بہت سے لوگیں جو دینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ان کے پاس مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ پروپرٹی اڈاپٹڈ بچوں کو تو کسی صورت میں نہیں ملتی ہے اس میں آپ دیکھیں جیسے کچھ سال پہلے سلزلہ آیا تھا بہت زیادہ بڑا ڈیساسٹر تھا اور پیچھے پچھلے سال ہی سالہ وغیرہ ہیں اور بہت سارے بچے ایسے ملے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں مل سکے یا مر گئے یا کسی وجہ سے اور بچے گھروں سے علیدہ ہو گئے اور اس میں میں ایک اپنے ناظرین کے بھی کہ ایسے بہت سارے بچوں کے بہت سارے جیسے ایدی ہومز وغیرہ میں بچوں کو داخل کروایا گیا تو وہاں سے بہت سارے لوگوں نے بچوں کو بچوں کی ذات کی کسٹڈی جو ہے ان سے لئی ہے اور پھر اس اس لئے میں لیگل پورا جو پہلے میں بتا رہی تھی کہ گارڈین کوٹ سے ہی لے جاتی ہے کیسز فائل کر کے انہوں بچوں کی لیگل گارڈین شپ لینے پڑھتی تھا اور کوئی بچے سارے آپ کو ایک کولر جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم کون ہے ہمارا ساتھ جی والکم اسلام اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز پس کم کر دیلے جی والکم اسلام اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز پس کم کر دیلے جی والکم بند ہے جی جی باتائیے کیا پسنے آپ کا کون اور کہاں سے بات کریں جی اپنا پسنے بتائیے پلیز اسلام علیکم کچھ ٹیکنیکلی جو ہے وہ کچھ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایشو ہے ہم اس کو ابھی ریزولف کرتے ہیں اور اپنے کالر کو دوارہ پرگرام میں شامل کرتے ہیں جی آپ کچھ بات کر رہی تھی میں اس لئے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بچوں کی جب آپ لیگل گارڈینشپ لیں گے کور سے وہ بچے جن کے پیرنٹس نہیں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے بچے گم ہو جاتے ہیں یا ایسے پروٹیکشن ہومز میں چلے جاتے ہیں جیسے ایدی ہومز سے بہت سارے لوگوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا بہت سارے ایسے لوگوں کے دام اخبارات میں بھی آیا تھے کہ انہوں نے بچے اڈاپٹ کی ہیں اور اڈاپشن نہیں ہوتی وہ گارڈینشپ ہوتی ہے پروپر ٹرم اس کی گارڈینشپ ہے پروپر ٹرم گارڈینشپ ہے تو وہ ان صورت میں یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ ان کے نام پہ آپ پروپٹی جو ہے ضرور کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ اپنے گھر میں جا کے جو اس کی کسٹڈی کو لے رہا ہے بچہ اپنا سا گھر محسوس کر سکے اس کا فیوچر سکیور ہو سکے میں فیوچر سکیور ہے اس کا اور وہ اس گھر کا فرد بن گیا تو ایسی صورت میں جو بہترین شکل پروپٹی دینے کے لیے پائی گئی ہے قانونن وہ ہبا ہے گفت کر دیا جائے اس کے نام پہ کوئی جگہ کوئی گھر کوئی زمین کوئی زرائی زمین اپنی زندگی میں کیپ کرنے کے بعد میں جو ہے مسائل پیدا بعد میں اس بچے کے لیے مسائل پیدا یہ نے ہو کہ جو اڈاپٹ کر رہا ہے یا بچے کی جو گارڈین شپ لے رہا ہے اگر وہ کل کو دی نہیں ہے تو اس کے لیگل ہے اس بچے کو نکال کو باہر کریں اس لیے اسے لیگلی پروٹیکشن پلس اسے ماشی طور پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ماشرے میں کچھ نہ کچھ پروپٹی اس کے نام کی جائے جی بالکل جس طرح ابھی جو ہے وہ آپ کو نیس گھدالا خان صاحبہ ایڈبوکیٹ ہائی کوٹ ممیبر پجاب آر کاؤنس کے سامنے ساتھ موجود انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ایڈاپشن کے مطالک بڑی خوبصورت انہوں نے بات بتائی کہ جیسا ہوتا ہے بڑی کومن پریکٹیس ہے کہ بچے لے لیا جاتے ہیں بہت سے جیسے ایدی سینٹرز ہیں اور اس طرح کے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے اور فرن ہاؤسز ہیں جہاں سے بچوں کو لے لیا جاتا ہے اس کے بعد جو پروپر وی آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایفی ڈیویٹ بغیرہ اس طرح بنا لی جاتی جن کا کوئی وجود نہیں ہے میرا خیل میں نے جو آپ سے بات سے اخذ کیا نتیجہ وہی ہے یہ بہتر سب سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس طرح سے لیتے ہیں تو جس طرح سے ابھی جو ہمیں میڈم نے بتایا تو آپ اس کے لیے گارڈین کوٹ میں جائیں اور اس کی گارڈین شپ کسٹیڈی جو ہے وہ کوٹ سے ٹکلیر کروا لیں تاکہ بعد ازاں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم مالکم سلام بھا جی میرے ایک مسئلہ ہے وہ میں نے پوچھ رہا ہے اپنا نام اور اپنی ایریا کا بتائیں کہاں سے بات کریں میں سامنا بھا رہا ہوں میرا پورا نام جو ہے بہت شکریہ اپنی اپنی ایفتار وزار مہر ریڈت کی ہے sure so آقار دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اپنی ایویڈنس پیش کر دی جی اسی گھر میں پرنسپل تھا تو اس سے پوچھنے نہیں گیا اس کی ضرورت کر دیں جی لوکل کمیشن کے مطلق آپ کو جنرلی بتاتا چلتا ہوں کہ لوکل کمیشن کے مطلق کوئی بھی پروسیڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ انٹی کرپشن میں بھی جا سکتے ہیں ان کے اگنسٹ ہیں مزید آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر منجاب بار کاؤنسل ایڈوکیٹ غزالہ خان صاحبہ اور ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کی برائے لیتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں اس میں مجھے تھوڑا سا اس پر کنفیوزنگ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے پہلے ابتال نامہ کروا لیا تھا ابتال نامہ کئے کا کروایا تھا یہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کیونکہ یہ یہ دوکومنٹڈ کیس ہے کیونکہ آپ کے لیے کیونکہ پہلا میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ کالر بھی موجود تھے کچھ ہم نے ان کو کیس پاس ان کو چاہیے تھے ہم نے ان کو وہ بھی پروائیڈ کے کچھ سائٹیشنز بھی ان کو پروائیڈ کے پاور اف اٹرنی تھی وہ دی گئی کسی شخص کے نام اس شخص نے اس پاور اف اٹرنی کے اوپر کوئی بھی الانیشن کرنے سے پہلے اس پراپرٹی کے کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ جو اٹرنی تھے اپنی پاور اف اٹرنی نے ریووک کر لی اپتال نامہ کرا دیا لیکن اس کے بعد بھی اپتال ہونے کے بعد بھی یعنی اپتال نامے کی ڈیٹ کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو جو بھی انہوں نے اٹرنی نے آگے بیچ دیا یا آگے حبا کر دیا اب اپتال نامے کی تاریخ کے بعد ہوا جو بجھے ان کی باتیں سمجھ آئی بلکل واضح ہے کیونکہ انہوں نے لازمی جنرل پاور اف اٹرنی ہوگی جس میں انہوں نے اپتال نامہ کی ہوگی کیونکہ جنرل پاور اف اٹرنی میں جو ہیں بیچنے کی پاور دی جاتی ہیں تو اگر انہوں نے اس ڈیٹ سے پہلے اپتال نامہ ریجسٹر کروا دیئے تو اس کے بعد جو بھی کاروائی ہوگی وہ غیر قطولی ہوگی درہ اٹرنی وہ کوئی بھی اختیار استعمال نہیں کر سکے گا جو اسے اس جنرل پاور اف اٹرنی کے درہ حاصل تھا چونکہ وہ ابتال ہو جگا اور اس کو اب وہ جو بھی اس کے بعد اس پروپٹی سے ریلیٹیڈ کوئی ٹرانسفر کرتا ہے بیچتا ہے یعنی نیٹ کرتا ہے تو وہ سب غیر کن ہوگی اچھا ایک اور چیز انہوں نے ہم سے پوچھی اسی حوالے سے کہ کانٹریڈکشن ہے سٹیٹمنٹ میں کہ ایک دفعہ انہوں نے عدالت میں جا کے کچھ اس طرح سے کہا کہ یہ پروپرٹی کیونکہ اٹرنی نے کہا کہ میں نے بیچ دی ہے پھر اس نے کہا کہ میں نے ہبا کر دی ہے اور جو اس میں پرچیزر تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے خریدی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میرے نام ہبا کی گئی ہے یہ اس کانٹریڈکشن کے عدالت میں ایز ان ایویڈنس ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے کالر تھے بلکل کانٹریڈکشن میں تو بلکل فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اپنی ہی سٹیٹمنٹ وہ کئی سٹرینڈ نہیں کہا رہا وہ ایک سٹرینڈ لیتا ہے اس کے بعد ٹویسٹ کر کے وہ دوسرے سٹرینڈ میں جلا جاتا ہے کہ شاید اس طریقے سے مجھے فائدہ ہو جائے جب وہ اسے اب اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ پروپٹی کو چاہے کسی بھی صورت میں ٹرانسفر کی کوئی بھی صورت لے لیتا ہے ہبا کرتا ہے یا بیجتا ہے یا ویسے کسی کو گفٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اسے آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے تو وہ اختیار دہندہ نے اس سے واپس لے لیا ہوگا ہے وہ اسے منسوک کر چکا ہے کہ اب یہ میرا آگے نوم اور اٹرنی ہے تو وہ جو بھی کرے گا جو بھی ایس ایکٹ کرے گا وہ اس کا اللیگل ہوگا اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور دو باتیں اس میں اور سمجھ میں آتی ہیں ایک تو کیا ابتال نامے کے بعد جو ہے اگر کوئی اٹرنی اپنی پاورز کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کوئی کرمینل پروسیڈنگ لائی کرتی ہیں بھی کل لائی کرتی ہیں جی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ابتال نامے کے بعد بھی آپ کے جو اٹرنی ہیں جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اس کے بعد کی پاورز کرنے کی کوشش کی ہے پروپٹی کو سیل کرنی کی ہے اسی حوالے سے کوئی بھی تو آپ ان کے خلاف فوجداری کارروائی جیسا کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ اس وقت ابھی میڈم نے بتایا تو آپ وہ بھی آویل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ تمام بات ہیں آپ کی فیور میں ابھی آپ کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس پہ زیادہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قانونی حوالے سے بھی ہم زیادہ اس کے میریٹ سے دی میریٹ پہ کچھ خاص زیادہ بات نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ والعزیز جو ہے اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کو پرسیو کرتے ہیں تو یہ کیس ضرور آپ کے حق میں ہوگا جی یہاں پر ایک کالر کا پروگرام میں شامل کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بالکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں شیف بہت سے خروب بہت رہا میڈم تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک سال پہلے گوٹ میرے کی تھی ٹھیک ہے تو جب گوٹ میرے کی تھی تو ہم جب گھر واپس ہے تو گھر والوں نے ہمیں ورگ لا کے گھر بھی اب آپ جو ہے وہ ہمارے پاس رہے ہیں لیکن لڑکی والے جو ہیں وہ لڑکی کو لے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میڈم یہ ہے کہ اب وہ لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے باہر سے وہ اس کی کو بہت طلاق ٹیار کروا لیا ہے کیا یہ کوٹ کے لابہ اور کہیں سے بھی طلاق ہو سکتی ہے یہ لڑکی یا لڑکے کا سامنے آنا ضروری ہے تو اس کا سر میڈم کو پلیز حال بتائیں فاروک صاحب ابھی ہم آپ کے قویسٹن کا آنسر کرتے ہیں فاروک ہمارے ساتھ تھے ان کا قویسٹن یہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کوٹ میریج کرتے ہیں کوٹ میریج پاکستان میں نہیں ہوتی یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اکسر کپلز آتے ہیں کہ ہمارے کوٹ میریج کروا دیں کوٹ میریج بلکل نہیں ہوتی وہی طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو نکاح کرنے کے لیے سیکشن فائیو کا طریقہ کا ہے دو گواہ ادھر سے دو گواہ ادھر سے اور سپاوزز جو ہیں میجروں جو کہ شادی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں جو پارٹیز ہیں اس شادی کی تو وہ بقاعدہ نکاح نامہ ہوتا ہے اور اس کی ساری کلوزز جیسے کہ بھرتے ہیں بڑھنی بڑھتے ہیں نکاح رہے ہیں جسرار اسے رجیسٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک رجیسٹر نکاح نامے کی کوپی دے گا ایک خاتون کو دے گا اور ایک میل کو دے گا سارا پروسس کر کے لیکن ان کے ذہن میں ہے شاید اگر کوٹ میں ہوتی ہے تو اس کو ہی کوٹ مینج کیتا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ لڑکی والے لڑکی کو واپس لے گئے ہیں sorry to interrupt you یہاں پر ایک وقت ہوئا ہے بریک کا بریک یہاں پر لیں گے اور واپس آتے ہیں اور یہی سے رزیوم کرتے ہیں کیپ واشنگ انساف 24 7 ویدیرام این ارفان